اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کل فائنلی میری کتاب سیپینز فینش ہو گئی اور میں فائنلی اس کو سن لیا پورا کر لیا یہ جو کتاب ہے یہ ایک ہسٹورین نے لکھی ہے اور یہ ہسٹورین جو ٹیچر ہے پروفیسر تھے اور یہ جو ان کے نوٹس تھے سارے نوٹس کو انہوں نے کمپائل کر کے جو پڑھاتے تھے اور ان کو پڑھانے کے بعد جو ان کے پاس نوٹس زمہ ہو گئے تھے انہوں نے کمپائل کرے اور وہ سارے کے سارے نوٹس انہوں نے چھاپ دیا اور چھاپنے کے بعد جب وہ کتاب کے شکل میں آئی تو وہ کیونکہ یہ جویش انیورسٹی میں اسرائیلی انیورسٹی میں پڑھاتے تھے تو وہاں پر یہ نمبر ون ہو گئی اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا انگلیش میں تو یہ نیو یورک بیس سیلر بھی بن گئی اور پھر اس کتاب کو اس وقت پریزرین اوباما نے بھی ہائلی ریکمینڈ کیا ہے اور میں بھی ہائلی ریکمینڈ کروں گا ایوریون کیس کو ضرور پڑھیں یا سنیں اس کتاب کے اندر جو ہیومن کائنڈ ہے جس کو سیپینز یا ہومو سیپینز کہتے ہیں جو اس وقت ہیومن کائنڈ ایکسس کرتی ہے اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے کہ جی یہ جو سولہ بلین سال کی ہسٹری ہے ہیومنیٹی کی اس کو کمپائل کر کے انہوں نے آج تک کا اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کو بتایا ایک کتاب ہے یہ اور اس کو اس کتاب کی طرح ہی لینا چاہیے جس طرح ایک فلم دیکھتے ہیں تو اس کو فلم کی طرح لینا چاہیے اور اس کے اندر کیونکہ یہ ہسٹورین نے ہے تو اس میں فیکٹس دیفائن کیے گئے ہیں اور ان فیکٹس کے آپ کو کتاب میں ریفرنسز بھی مل جائیں گے کہ یہ فیکٹ یہاں سے ملا یہ فیکٹ یہاں سے ملا اپنا پرسپیکٹیو ہے اس کتاب کے اندر اور اس کے اندر کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹوری کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو سننے کے بعد مجھے افسوس اور خواہش ہی آئی کہ کاش ہمارے لوگ بھی ہمارے ہسٹوری کی پروفیسرز ہیں ہمارے یہاں اتنی ساری ایک سو ساٹھ یونیورسٹیز ہیں ان کے پروفیسرز جو ہیں وہ اپنی کتابیں کیونہی اس طرح سے اپنے نوٹس کو پبلش کرتے اور اپنا جو ڈیٹا یا اپنے ریسرچ پیپر بناتے اس کو کمپائل کر کے کیونہی پبلش کرتے کیونکہ پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے اگر ایک پاکستانی ہسٹری ڈیفائن کرے گا ایک اسرائیلی ہسٹری ڈیفائن کرے گا ایک مسلمان ہسٹری ڈیفائن کرے گا تو دیفنیٹلی وہ باعث ہو جاتا ہے اور تھوڑا بہت باعثم ہر کتاب میں آپ کو نظر آتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں بہت ساری questions ہیں ان کے جواب ملے اور بہت ساری باتیں جو نہیں پتا تھی وہ پتا چلا بہت سارے ہسٹری کے ایفنٹس تھے جن کا نہیں پتا تھا وہ پتا چلا زبانیں کیسے بنائی گئیں بنی پیسے کیسے آئے پیسے کیسے بنائے گئے اس طرح کے بہت سارے اس میں chapters ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے تو یہ کتاب اتنی اچھی لگی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سکولوں کے اندر دال دینا چاہیے as a basic book because اگر ہمیں اپنی ہسٹری نہیں معلوم as a humanity تو ہم آگے کیسے جائیں گے ہسٹری جو ہے وہ non-biased ہو کے compile کر کے بتائی جاتی ہے کہ یہ ہسٹری میں ہوا تھا اور یہ کچھ definitely ہمیں آگے اس سے سیکھنا چاہیے یہ کتاب اور بھی مجھے بہت عجیب اس لیے لگی کیونکہ عجیب in a good sense لگی کیونکہ اس میں انہوں نے جو آگے آنے والے ٹائم ہے اس کی predictions بھی کی ہیں مثال کے طور پر technology اور artificial intelligence کی وجہ سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس کی predictions بھی کی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی accurate ہیں اور as a technologist میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت accurate ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں جو انہوں نے سوال ریس کی ہیں وہ بھی definitely ان پہ سوچنا چاہیے اور ان پہ باقاعدہ اور فکر فکر کرنی چاہیے میں اس کتاب کو highly recommend کروں گا ہر پاکستانی کو ہر انسان کو کہ اس کو ضرور پڑھیں اور اگر اس کی کسی بات سے آپ disagree کرتے ہیں تو ضرور disagree کریں اور اس کو جو writer ہے اس کو لکھیں بھی کہ یہ fact ہے جس کی ویسے میں آپ سے disagree کرتا ہوں جا کے وہ اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر لیں again یہ میں نے اس کا یہ یوٹیوب پہ مجھے کتاب مل گئی تھی تو میں نے اس کا link اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا ہے آپ اس کو عام سے جا کر یہاں پہ سن سکتے ہیں میں اپنے تمام جاننے والوں کو اپنے دیا گیا ہے اس سے واقف ہوں اور جب ہم ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں تو ہم less reactive ہو جاتے ہیں ابھی ہم reactive mode میں چل رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں react کر دیتے لیکن knowledge کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو ہم reactive نہیں ہوتے اپنا خیال رکھئے گا کتاب ضرور سن لی جے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے جا زیادہ لوگ سن سکیں زیادہ لوگ اس کتاب کے بارے میں جان سکیں اگر آپ نے کوئی کتابیں پہلے ٹرانسلیٹ کی ہیں تو آپ مجھے اس کتاب کی کوٹیشن دے دیجئے I will be happy to pay for it and this book should be ٹرانسلیٹ in نوردو جا جو ہمارے عام لوگ ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں اسلام اکر